پہلے ٹی ٹونٹی میچ کے لئے آسٹریلیا کی کلاب پاکستان کی پلنگ لیون کیا ہوگی کون سے گیارہ کھلاڑی کھیلیں گے پلنگ لیون بنتی ہوئی سامنے آ رہی کیونکہ سکوار کا اعلان ہو چکا ہے پہلے ٹی ٹونٹی میچ کے لئے پاکستان کی پلنگ لیون کیا ہوگی آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی پاکستان کی بہترین پلنگ لیون کی بات کرتے ہیں کیا ہونی چاہیے اور کیا بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیا کھلائی جائے گی اوپننگ بیٹسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اوپننگ ڈیپارٹمنٹ میں فقر زمان اور بابر آزمی اوپننگ کریں گے امام اللہ کے جگہ نہیں بنے گی مجھے بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اور نہ ہی بننی چاہیے اور نہ ہی کھلانا چاہیے وان ڈاؤن پوزیشن پر حاری سحیل کھیلیں گے یہ پاکستان کے لئے بہت بڑا دچکہ ہے حاری سحیل کا پاکستان کے لئے کھیلنا پاکستان کے لئے اچھا نہیں ہے یہ خود گرز کھلائی ٹی ٹونٹی کرکٹ کا اگر یہ کھیلے یقینی طور پر بہت برا ہوگا نمبر چار پر محمد رزوان ہوں گے تین پر حاری سحیل چار پر رزوان یہ دونوں کٹھے کھیلیں گے تو آپ خود دیکھ لیجئے جب تین پر حاری سحیل بیٹنگ کریں گے تو پھر کیسی پارنشب لگے گی جو قومی ٹیم کے مفارس میں بالکل بھی نہیں ہوگی یہ دونوں کھلائی پہلے اپنے رنز کریں گے تاکہ ہمارے ٹیم جگہ پکی ہو جائے ہمارے جگہ کو بھی خطرہ لاحق نہ ہو حاری سحیل اور محمد رزوان دونوں ایک جیسے کھلائی آپس میں مل جائیں گے تو پھر پاکستانی ٹیم گہائی کھائی میں گر جائے گی پھر اس کے بعد افتخار احمد نے آنا ہے وہ بھی نئے کھلائی ہیں ان کو بھی ٹیم جگہ پکی کرنی ہے آسیف علی آئیں گے جب آسیف علی کا وقت آئے گا میچ ختم ہو چکا ہوگا آسیف علی تمارتے آؤٹ ہو جائیں گے پھر بابر آزم اور رزوان کی بلے بلے ہو جائے گی آسیف علی کیوں پر میچ آ جائے گا افتخار احمد کیوں پر میچ آ جائے گا بابر آزم اور محمد رزوان بری ہو جائیں گے یہ دونوں چھلائی پاکستان کے لئے بہت بہت بڑا درچکہ ہوں گے پانچ پہ افتخار چھ پہ آسیف علی سات پہ اماد وسیم ہوں گے اماد وسیم پاکستان کے لئے بہت بہترین ہو سکتے ہیں اب کنیشن چینج ہوں گے تو یہاں بات تھوڑا خطرہ نظر آ رہا ہے بلنگ فلوپ ہو گئی تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے شاداب خان بھی اتنی فارم میں نہیں ہے آٹ پہ وہاب ریاض ہوں گے نو پہ شاداب ہوں گے وہاب ریاض نے وڑکا میں دو ہزار پندرہ کے اچھی بولنگ کی تھی امید کرتے ہیں اب پھر اچھی بولنگ کریں گے اسی یاد کو پھر سے تازہ کریں گے اس سے بہترین بولنگ کریں گے اس کے علاوہ دو فارس بولنگ مزید کھیلیں گے جنہیں محمد آمیر ہوں گے اور اس کے علاوہ دراز قد فارس بولنگ محمد عرفان ہوں گے جن کا قد ساتھ فٹ سے انچا ہے یہ تھی پاکستان کی پلنگ لیان تقریبا یہی پلنگ لیان کھیلتی ہوئی دکھائی دے گی اگر میری مانے تو ہاری سہیل کو نکال کر خوش دل شاہ کو کھلائیں تو پاکستان کے لئے بہتر ہوگا ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بائی بٹوں کو دبانا بلکل بھی بھولیں تاکہ آپ کو کرکٹ کی لیٹس ویڈیوز موٹفکیشن آپ کی موبائل پر مل پائے اور آپ اسے موچ کر پائیں